ایک دوست کے سوال پر میں نے کل کچھ باتیں کی تھی جو بیٹیوں کو بتانے کے لیے بہت ضروری ہیں تو اس پر بہت سارے کومنٹس آئے اور لوگوں نے کہا کہ بھی بیٹوں کو بتانے والی بھی تو کوئی بات بتائیں تو یہ بات بالکل درست ہے جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹیوں کو یہ بتائیں کہ انہوں نے کیا کرنا ہے تو اس کا قطن یہ مطلب نہیں ہوتا کہ بیٹوں کی کوئی ریسپونسیبلیٹی نہیں ہے میں سمجھتا ہوں جتنی بیٹیوں کی ریسپونسیبلیٹی ہے اسے کہیں زیادہ بیٹوں کی ریسپونسیبلیٹی ہے بیٹوں کو کچھ بتانے سے پہلے بیٹوں کے والدین کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ جب آپ اپنے بیٹے کی شادی کریں تو اس بات کو انشور کریں کہ آپ کا بیٹا شادی کی ذمہ داری لینے کے لیے تیار ہے بھی کہ نہیں اس لیے کہ شادی بہت بڑی ذمہ داری ہے وہ ایک نیا خاندان شروع ہونے جا رہا ہے اور اس خاندان کا وہ سربراہ ہوگا اور جب وہ خاندان کا سربراہ ہوگا تو خاندان کو جو چیلنجز ہوں گے اور جو ریسپونسیبلیٹیز ہوں گی وہ ساری اس کو پورے کرنے کی اہلیت اس میں ہونی بہت ضروری ہے خاص طور پر اس کی زندگی میں ایک اور شخص آ رہا ہے اور اس بات کا امکان ہے کہ اس جو آنے والے شخص کی زندگی کی یعنی اس کی بیوی کی زندگی میں بھی جو کچھ تربیت کے معاملے میں کمی رہ گئی ہے جو کچھ اپنے حساب سے اور خاندان کے نئے تقاضوں کے حساب سے اسے ایڈجسٹ کرنے کی ضرورت ہے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی ریسپونسیبلیٹی بھی خامد کو لینی پڑے اور لڑکوں کو یہ بتانے کی بہت ضرورت ہے کہ آپ تو اپنے گھر میں ہی رہیں گے آپ کا تو جو سسٹم ہے وہ اسی طرح سے ہوگا جس طریقے سے پہلے تھا لیکن ایک شخص جو کہ بلکل ایک ڈیفرنٹ سٹائل آف لیبنگ سے آپ کے گھر میں شابل ہونے والا ہے اس کو بہت ساری مشکلات ہو سکتی ہیں اس کو ایڈجسٹمنٹ میں کچھ وقت لگ سکتا ہے اس کی آدات اور اس کا پیٹرن آپ کے گھر کے لائف پیٹرن سے ڈیفرنٹ ہو سکتا ہے لہٰذا اس ساری چیزوں کو برداشت کے ساتھ اور بہت ہی اکلمندی کے ساتھ ہینڈل کرنے کی ضرورت ہے اگر تو بیٹی بہت ہی اچھی طرح تربیت یافتہ ہو اور اس کے اندر ایک تشکیل ہو چکی ہو وہ ان تمام خصوصیات کی جن خصوصیات کا میں نے پچھلی ویڈیو میں عادہ کیا تھا تو میرا اپنا تجربہ اور میرا اپنا غالب گمان یہ ہے کہ وہ انٹیلیجنٹ لڑکی گھر کے تمام معاملات کو ہینڈل کر لیتی ہے بلکہ کچھ چیزیں جو اس کی مرضی کے بغیر بھی ہوتی ہیں وہ اس کو ہینڈل کر لیتی ہے لیکن انفارچنیٹلی کمی دونوں کی دونوں طرف ہی ہوتی ہے ایسی صورت میں اس لڑکے پر بہت زیادہ ذمہ داری آیت ہوتی ہے لڑکے کو یہ بات سمجھنی چاہیے کہ جب یہ کہا جاتا ہے نا کہ گھر کا سربراہ مرد ہے اس پر بعض لوگ سوکا اور لبرل لوگ اتراز کرتے ہیں اور جب یہ آیت بتائی جاتی ہے کہ الرجال قوامون نساء کے جو مرد ہیں وہ عورتوں کے اوپر زیادہ طاقت رکھتے ہیں تو وہ اس کو مس انٹرپریٹ کرتے ہیں لڑکے کو یہ بات بتانے کی ضرورت ہے کہ تمہیں گھر کا سربراہ اور تمہیں گھر کا جو ہے کنٹرولر اور جو زیادہ قوت والا بنایا گیا ہے اس لیے کہ تمہاری رسپانسیبلیٹی زیادہ ہے اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم دھونس زیادہ کر سکتے ہو اس لیے نہیں بنایا گیا کہ تم جو چاہو اپنی ورزی سے بنا سکتے ہو تمہیں اس لیے بنایا گیا ہے کہ تمہارے ذمہ آنے والی لڑکی اور جس کے نتیجے میں بننے والے خاندان کی یعنی فیزیکل ایموشنل انٹیلیکچول سوشل فائنینشل ان تمام رسپونسیبیلٹی کو تم نے پورا کرنا ہے اور آپ کو یہ لڑکے کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ والدین کی خدمت جو ایسے چھوٹے بہن بھائی ساتھ رہتے ہیں ان سب کی خدمت کی رسپونسیبیلٹی ان کی کیر کی رسپونسیبیلٹی اس لڑکے کی ہے لڑکی اس میں ماون ہے لیکن رسپونسیبیلٹی بنیادی طور پر ماں باپ کے کیر کرنے کی اور خدمت کرنے کی اس لڑکے کی ہے البتہ وہ اپنے حسن اخلاق کے ساتھ اور اپنے اچھے رویے کے ساتھ اپنی بیوی کو اس کا ماون اور پارٹنر بنا سکتا ہے اور لڑکے کو یہ بھی سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اگر اس کی بیٹی کماتی ہے تو چونکہ تمہیں گھر کا حاکم قرار دیا گیا ہے اور بڑا قرار دیا گیا ہے اس لیے اپنی بیوی کے جتنی ضروریات ہیں اس کی ذمہ داری تمہاری ہے اور اگر وہ لڑکی کماتی ہے یا کوئی جاب کرتی ہے تو اس کے پیسے میں آپ کا ایکچولی کوئی حق نہیں ہے البتہ اگر آپ کے درمیان ایک بہت زبردر سلوک ہے تو کونسی ایسی بیوی ہوگی جو آپ کے ساتھ شیئر نہیں کرے گی اپنی فائنانشل چیزوں کو لیکن یہ اس کی اس کی سواب دید ہے لڑکے کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس کی کمائی میں سے اس کی مرضی کے خلاف اس میں سے کچھ لے تو یہ ساری باتیں لڑکے کو بھی بتانے کی ہیں دوسرا اس لڑکے کو یہ بات بتانے کی بہت ضروری ہے کہ ایک آنے والی لڑکی کے لیے سب سے اہم اس لڑکے کے کردار کا مستحکم ہونا بہت ضروری ہے اگر لڑکے کے اندر بری آتے ہیں خاص طور پر میں بہت ہی ڈائریکٹل یہ کہتا ہوں خاص طور پر اگر وہ اور کسی خواتین میں انوالو ہے اور آج کل یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے اور موبائل اور کمیونکیشن کے بہت ہی جو تیز ذرائع ہیں اس کی وجہ سے اس طرح کے تعلقات اور اس طرح کے ریلیشنز کی بہت زیادہ اپرچونٹی مل جاتی ہے تو اگر وہ اس طرح کی کسی اس میں انوالو ہے ایک لڑکا تو یہ اس لڑکی کے لیے ناقابل قبول ہوگا تو اس لیے لڑکے کو یہ بتانا ضروری ہے کہ رشتوں کے اندر لائلٹی رشتوں کے اندر ایک اخلاص اور دیانتداری بہت ضروری ہے اور اگر آپ کو لگے کہ آپ کل بچہ جو لڑکا جو ہے وہ یہ رسپانسیبیلٹی لینے کو تیار نہیں ہے تو پھر مربانی کر کے کسی اور لڑکی کی زندگی کو خراب نہیں کرنا چاہئے اور ایک بات بہت ہی ہمارے ہاں بڑی رائج ہے کہ یہ لڑکا بگڑا ہوا ہے تو اس کی شادی کر دو یہ ٹھیک ہو جائے گا یعنی ہم یہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ماں باپ اس کے بہن بھائی اس کے اساتذہ وہ سارے تو اس کو ٹھیک کرنے میں ناکام ہو گئے ہیں ایک انیس سال کی لڑکی آئے گی وہ آ کے اس کے ذمہ دارے وہ سب سے بڑی ماسٹر ٹیچر ہے وہ اس کو بالکل انسان کا بچہ بنا دے گی تو ایسا کبھی ہوتا نہیں ہے وہ جو اس طریقے سے بے ترتیب ہے اس کو آپ پہلے ترتیب میں لے کے آئیے آپ اس کو ذمہ داری سمجھائیے اس کو بتائیے کہ جب تمہاری شادی کر دی جائے گی تو یہ سب کے سب انٹائرلی تمہاری اپنی رسپونسیبیلٹی ہے تو یہ باتیں لڑکوں کو بتانے کی ضرورت ہے لڑکوں کو یہ بھی بتانے کی ضرورت ہے کہ انہیں اپنی اہلے یعنی شریع کے حیات کی عزت کا خیال رکھنا اس کا آنر کا اپنے باقی رشتہ داروں کے سامنے پروٹیکٹ کرنا یہ ساری کے ساری اس کی ذمہ داری ہے تو یہ کچھ باتیں ہیں جو لڑکوں کے لیے ہیں اور ان کا خلاصہ یہ ہے کہ بھئی آپ زندگی کے ایک نئے فیز میں اب آپ داخل ہونے والے ہیں اور جب آپ نئے فیز میں داخل ہوں گے تو آپ کی رسپونسیبیلٹی بھی اس کے حساب سے ہوں گی تو آپ کو ان کے سلسلے میں سنجیدہ ہونا پڑے گا